اللہم صلی اللہ وسلم سیدنا محمد ان الوجودی والکرمی و علیہ و بارک وسلم السلام علیکم میرے دوستو اور میرے سننے والے سامین میں آج آپ کو قوم آدھ کی تباہی کے بارے میں بتاؤں گی کہ قوم آدھ ایک ایسی قوم گزری ہے جس کی ہلاکت اور تباہی کا واقعہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے ان اتنے طاقتور لوگ تھے کہ چالیس ساٹھ گز دراز کرتے آٹھ سو سے نو سو سال تک عمرے نہ بوڑے ہوتے نہ بیمار پڑھتے نہ دان ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی صحت مند تندرست اور توانہ رہتے سوائے موت کے صرف انہیں موت ہی آتی اللہ نے حود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اللہ کا پیغام دیا اللہ کا ڈرس سنایا تو کہنے لگے حود ہمارے خداوں نے تمہیں اکل لگتا ہے خراب کر دی ہے تمہاری جو تُو ہمیں اپنے ایک ہی رب کی طرف بلاتا ہے بھلا ہم تیری باتوں میں آ کر اپنے باپ داداؤں کا چال چلن چھوڑ دیں ہم بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دیں اگر ہم تیری بات مان لیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے جا جا اپنا کام کر ہمیں نہ ٹوک انہیں نے ہر طرح کی نافرمانی کی اور قرآن کریم میں آتا ہے پھر کونے آدھ نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور عبر کون ہے کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور عبر ہے وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے اور پھر جب قومیات نے اپنے ظلم و شرک گناہوں سے زیادہ اللہ کی زیادہ کو للکارا تو کہنے لگے بھلا ہم سے زیادہ طاقتوار کون لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو تو اللہ نے عذاب نازل کیا کہت اتر آیا اس کا تر شدت کی بھوک لگی کہ سب کچھ کھا گئے مال موشی کلہ سب ختم گر دیا لیکن بھوک نہ مٹی حرام پر اتر آئے ساپ کتے بلیاں کھا گئے لیکن بھوک نہ مٹی پھر درخت گرائے پتے کھا گئے لیکن بھوک نہ مٹی بھوک اس قدر کہت والی تھی پھر ان کا یہ بھی معاملہ تھا کہ جب کچھ مسئیبت میں فاس جاتے تو آسمانی خدا کو پکاننے لگتے اور جب مسئیبت ختم ہو جاتی تو دوبارہ اپنے بھتوں کی پوجہ کرنے شروع کر دیتے پھر انہوں نے بیت اللہ کی طرف ایک وفت بھیجا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم پر رحم نازل کرے اور اللہ نے تین طرح کے بادل پیش کیے سرخ سفید اور کالا کہا کون سے بادل چاہیے تو کہنے لگے کہ سرخ میں تو آندھی ہوتی ہے سفید خالی ہوتا ہے اور کالے میں بادل ہوتے ہیں مشابرات کے بعد یہ کہا کہ ہمیں کالے بادل چاہیے اللہ نے کہا واپس لوڑ جاؤ کالے بادل آ جائیں گے وہ خوشی خوشی جب واپس پہنچے ایک میدان میں جمع ہوگے ناچنے گانے لگے کہ آپ بادل بھرسیں گے گلہ ہوگا کھانے کے لئے موہشیوں کے لئے چارہ ہوگا ہماری بھو ختم ہو جائے گی لیکن آج وہ دن تھا کہ اللہ نے فرمایا یہ وہ عذاب ہے جس کا تم پود علیہ السلام سے کہتے تھے اور وہ دن آن پہنچا جس کو تم للکارتے تھے اس قدر تیز آندھی اور توفان چلا کہ ساٹھ ساٹھ دراز کردھ والے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے اور ہوا اتنی زوردار طریقے سے دماغ کے ساتھ ٹکراتی کہ دماغ پھٹ کے جسم کے ساتھ لٹکنے لگتا اور کچھ لوگ در کے گاروں میں چھپ گئے کہ ہم پچ جائیں گے لیکن رب کا حکم تھا کہ ہوا آگ بگولوں کی صورت میں گار میں داخل ہوتی لوگوں کو اٹھا کر باہر پٹک دیتی اور اللہ نے فرمایا فحال اترالہم من باقیا کیا کوئی باقی بچا ہے اللہ نے اس قوم کو تباہ کر کے بتا دیا کہ جو قومیں اپنے رسولوں نبیوں کی نافرمانی کرتی ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر اللہ ایسے عذاب نازل کرتا ہے کہ ان کا گمان بھی نہیں ہوتا کون سی ایسی برائی ہے وہ کون سی ایسا گناہ ہے جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں قومیں آج میں جو بیماریاں مجود تھیں کیا ہم میں نہیں ہیں مجود کیا آج ہم گناہوں سے رب کو نہیں للکا رہے ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں ہمارے ہاں کون سی برائی ہے جو نہیں ہو رہی جنسی زیادتیوں کے واقعات ملاوٹ ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر کوئی مال جمع کرنے میں لگا ہے ہم اللہ اور رسول کی نا فرمانی نہیں کر رہے یہ سلاب جیسی آفتیں بھی تو ہمارے امالوں کی وجہ سے ہیں گویا کہا چاہتا ہے کہ ایسے یہ جو سلاب ہے مس مینجمنٹ بھی اس کو کہتے ہیں لیکن ہمارے حالات اگر تنگ ہو گئے ہیں ہم بطور انفرادی اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو کس قدر مشکلات کا شکار ہے کس قدر پریشان ہے تو کیوں کر ہم توبہ نہیں کرتے ابھی بھی وقت ہے اللہ کی پکڑ سے ڈریں ورنہ وہ دن آنے والا ہے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کی طرح بھی ہوگا اللہ اللہ موجود کرے گا اس دن سے ڈریں اور ہمارے پاکستان پاک ملک میں جیسے ٹرانس چینڈر والے واقعات اور ان کا پاس ہو جانا ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بھی ہمیں ایک برے وقت کی طرف لے جا رہا ہے توبہ کریں اور ان ایسے برے کاموں کا ساتھ نہ دیں کہ وہ دن کھلے جس دن جب ایمان ناموں کے دفتر کھولے جائیں گے اللہ کریم ہمیں عمل کی تفیق اطاف فرمائے عمل ساحلہ کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور میرے سامین اور میرے سننے والے دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں